بی جے پی میں آتا ہے وہ دودھ کا دولا ہو جاتا ہے اور اگر دوسری پارٹیز میں آتا ہے تو وہ دیش دروی ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ اکباروں میں نام بھی آیا تھا کہ اتنی جو لینڈ ہے وہ illegal ہے جو آپ کے پاس ہے ہمارا youth بھی development کا ویڈ کر رہا ہے unemployment بہت رائز ہو رہی ہے اگر آپ اپنے office کے باہر ہی دیکھیں کہیں 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 لوگ بہت نراز ہیں بی جے پی سے مہنگائی در کے لوگوں نے بھی کہیں کہیں development کے لیے vote دیا تھے پر development کہیں ground پر نظر نہیں آئی اسلام علیکم آدھ آپ دیکھ رہے ہیں state observer میں ہوں آشیہ خان ابھی ہمارے ساتھ rs پٹھانیا جی موجود ہیں ddc elections کی بات کرے تو بہت سی سرکھیاں بٹوری ہیں اکباروں پر ان کا نام بھی دیکھنے کو ملا تھا روشنی سکیم کو لے کر اگر ہم بات کرے تو آج ہم ان سے سب سے پہلے وہی سوال کریں گے سر سب سے پہلے تو روشنی سکیم کی بات کی جائے گی کہ ڈی ڈی سی جو election تھے تب آپ کا نام باہر پر دیکھنے کو مل رہا تھا کہیں نہ کہیں میں آپ سے سچ جانا چاہوں گی کیونکہ آپ کی party پر بہت سی آر اوپ لگے ہیں کیونکہ جو bjp میں آتا ہے وہ دودھ کا دولہ ہو جاتا ہے اور اگر دوسری parties میں آتا ہے تو وہ دیش دروی ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہیں کہ صد تک صد ہے جو آپ پر آر اوپ لگے ہیں جو کی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اکباروں میں نام بھی آیا تھا کہ اتنی جو لینڈ ہے وہ illegal ہے جو آپ کے پاس ہے اکباروں میں نام نہیں آیا میڈم صرف ایک نیوز پیپر اور اس نیوز پیپر کو آپ کو پتہ لگا ہوگا میں نے legal notice بھی دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کتنے ہیں اس سے آپ کو اپنے قد کا بھی اندازہ لگتا ہے مجھے بھی امید نہیں تھی کہ اتنی دشمن تیار ہو جائیں گے اور ٹھیک ایک دن پہلے میری اپنے والی ڈی 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 سی اور جہاں میری شریباتی چی خناؤ پہ لڑ رہے تھے اور اس سے ایک دن پہلے ایک ریسپونسیبول نیوز پیپر اپنے اکبار کے فرنٹ پیج میں حالانکہ وہ جو ریپورٹ ہے نیوز ریپورٹ is totally balanced I don't blame that newspaper that is totally balanced لیکن اس نیوز ریپورٹ کی جو heading تھی وہ ہیڈنگ ہی لوگوں نے پڑھی اس کے پوسٹر بنا بنا کے پھر اس پر پیس کانفرنسز پھر اس کے میم بنا بنا کے لیکن میرا میرے سٹینڈ ایک انچ بھی زمین روشنی کی میرے یا میرے کسی پریوار کے اگر جسے کہتے ہیں پوجیشن میں ہو تو پھر سجا آپ مقرر کریں گا گھگتنے کے لیے میں تیار ہوں it was a political drama just to involve just to clutter up the things what was the issue میں نے پہلے بھی بات کی آپ کے دھیان میں بھی لے آؤں ڈھائی ہزار اکڑ کے پاس پاس زمین جو میرے پریوار کے نام میرے یہ اس جمہو کشمیر میں ہمارے پاس تھی before 1947 آپ نے ایسی ایسے پولیٹیشن بھی دیکھے ہوں گے شاید وہ جسے کہتے ہیں ایک پھٹی ہوئی چپل بھی شاید نہیں تھی آج کروڑوں روپیہ لے کے بڑی بڑی آلی شنگاڑیوں میں گھومتے ہیں وہ ایک سمپتی ہماری ڈھائی ہزار اکڑ زمین یہ نہیں کوئی ہم نے کوئی سرکار کی زمین کبھی پکڑ لی انگروچ کر لی یا فلانہ کر لی اس ڈھائی ہزار اکڑ سے کہاں وہ ایک سو اسی کنال والی جیسے کہتے ہیں اس سسٹم میں ہم لوگ آئے اور ٹوٹل زمین ڈھائی ہزار اکڑ تو سرکار نے بعد میں لی لیکن اس سے پہلے ہی آدھی تو ہم ایسی دے بیٹھے تھے کس نے مانگی جس کو دی فلانہ دی اب اس زمین کا ایشو کہاں سے آیا آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہی لینڈ کے ایک کوشیرر کوشیرر مینز کی ہمارے ہی حصہ دار جیسے کہتے ہیں بلکل جنگل کے ساتھ ایک زمین لگتی تھی انڈر اے ڈیفالٹڈ ایکسپریشن کہ شاید یہ میری ہے اب وہ چونہ تو لگایا نہیں ہوگا یہ زمین آپ کی باہر نکل گئی کس میں آپ کو پتا جمہو کشیر میں خاتمہ چکداری کے نام سے کانون جیسے بیگ لانڈڈ ایسٹیٹس ابولیشن ایکٹ بھی کہتے ہیں جمہو کشیر میں وہ کانون آیا اس کانون کے تحت وہ لینڈ ہماری نکل گئی تو انڈر اے بونافائیڈ جسے کہتے ہیں بلیف نوٹ ایون می نوٹ مائی فادر ون اف افر کوشیررز ایک پٹیکولر پیس آف لینڈ انہوں نے وہ گلتی سے وہ بھی کوئی ایریگیٹڈ لینڈ نہیں اور وہ کہیں گلتی سے انہوں نے کہیں بار بندی ہے کچھ سے کہنا ہے گاؤں میں بار بندی بھی نہیں وہ چھوٹا سا ہم ڈوگری میں چل کہتے ہیں کانٹیلی جھاڑیاں لگا گیا کور کیا ہوگا اور بعد میں جب انہوں نے پتا لگا کہ یہ سرکار کی زمین ہے اور اگریریان ریفارمز ایکٹ کا بیسک پرنسپل بنجر قدیم زمین پہ اگریریان ریفارمز ایکٹ لگتا نہیں وہ زمین جو نکالی گئی وہ غلط نکالی گئی انہوں نے اسی سال اس کو چیلنج کیا کوٹ میں نہ صرف وہ بلکہ ایک سو اسی کنال اور لینڈ جو کی کاغذوں میں بنجر قدیم تھی کانون کا نام کیا ہے پہلے بگ لینڈیڈ ایڈ سٹیٹ سببولیشن ایکٹ پھر آگے اگریریان ریفارمز ایکٹ اگریریان ریفارمز ایکٹ میں بلکل ویدیت ہے only اگری کلچر لینڈ is the subject matter of that ایکٹ تو وہ جو لینڈ ہمارے پریوار کے ہمارے کوشیر ان کے شیر سے تو نکالی گئی that was wrong جس کو کوٹ میں انہوں نے چیلنج کیا اور کوٹ نے اس میں سٹیٹس کو آرڈر کیا میں نے نہیں نہ میرے فاظر نے نہ میرے پریوار ہمارے کوشیر تو یہ جب کسی دن اخبار میں ایک شرارت کی گئی اس میں مجھے وہ لسٹ نکالی اس میں میرے فاظر کا نام اس میں لکھا گیا میں نے کہا ان کو بھائی صاحب کی یہ میرے آپ کے نہیں سر وہ تا سوری ٹیپوگرافیکل میرے اور ون مور لیگل پارٹ میرے فاظر اس نو مور آج چار صاحب اگر میرے فاظر کی تھی تو کیا وہ موٹیٹھو کے میرے نام بھی تو آنی تھی ان کی دیتھ کے بعد تو وہ جھاری اسٹیٹ ہے وہ میرے نام آئے گی انتقال میرے نام ہوگا میرے نام جو لینڈ ہے انتقال اس میں اس لینڈ کا مینشن نہیں ہے نہ میرے فاظر کے نام تھی نہ کبھی میرے پاس آئی میرے کو شیرر حالانکہ ان کی بھی میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تہر دیتھ لینڈ وز رنگ فولی دیتھ وز رنگ فولی ڈیلیٹیڈ فرم مقدمہ چلڈا اور کورٹ سے سیٹسکو کا آرڈر ہے ہمارے پاس تو how come دیو کیجن کی چناؤ سے ایک دن پہلے وہ لوگ جو چناؤ سے پہلے ہار مان چکے تھے انہوں نے بہت بڑا تماشا لگا کے ایک رسپانسیبول نیوز پیپر کو انبول کر کے پھر وہ کٹنگ بٹنگ لگا کے ایک شو کریٹ کر کے دیکھیں میں بار بار کہا اس میں کہ ان کا نام لینے کا مطلب ہے ان کی بار بار تو وہ لوگ بھی کہتے ہوں گے دیوز پیپل پہلے تو ویدن دی ایڈمیسٹریشن جو میں نے ملے بن کے اپنا ایک کرپشن اور جسے کہتے ہیں ملے ایڈمیسٹریشن کے ورود جب میں نے ایک سسٹم چلایا کچھ فرنج پولیٹیکل پارٹیز جن کی کرپشن اور جن کی چوری چکاری کے لیے جسے کہتے ہیں لوگوں نے رجیکٹ کی ان کو گھر بٹھایا ان کو اور انہوں نے یہ بیکڈور سے کوشش کی ایک تماشا ہوا کریٹ کریں گے روشنی 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 کہیں نے کہیں دیڈی سی کون ہے جنہوں نے بیکڈور سے کریٹ کی دیڈی سی دیڈی سی چنو بے ایسا ایسا تماشا کر کے دیکھیں میں کسی کا نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتا آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون ہے یہ درشکوں کو بھی پتا کون ہے اور وہ بھی اگر اس ویو کو دیکھ رہے ہیں ان کو سب پتا ہے اس میں آئی اگین کم آؤٹ ویڈ اوپن چیلنج کم آؤٹ ویڈ کریٹیبل ایویڈنس آپ میں دم ہے تو اپنے وہاں سے لکھے جسے کہتے ہیں بات کریں روشنی سکیم کی ایک انچ بھی زمین میں میرے پریوار میں ہوگی یہ فراڈ اینکٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی اس میں یہ فراڈ آپ کا فیل ہوا آپ بری طرح سے ہارے آپ کا پریوار بھی ہارا کہیں نہ کہیں سر الزامات آپ پر تھے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں الیکشن جو کمیشن سٹیٹ وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی طرف سے دھاندلی ہوئی ہے انہوں نے کہا دوبارہ سے جی نہیں ان کے آفیس کے باہر انہوں نے ایسا کہا کہ وہاں دھاندلی ہوئی تھی اور بہت سارے ایسے بھی تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے نہیں کھولا گیا کھلے چھت کے نیچے کاؤنٹنگ کی گئی مجھے ہنسی آتی ہے کہ ان کے جو لیول اف چارجز پہ اور آپ بھی ان چارجز چلاتے ہیں اس میں سن لیں میری بات اگر داندلی ہوئی تو دس تریق پولنگ ہوا تو چارج کپ لگنا چاہیی تھا گیرہ تریق گیرہ تریق چھت کھلا تھا یا جسے کہتے ہیں دکھایا نہیں گیا یا جسے کہتے ہیں جالی ڈلے گیرہ تریق کو ڈلنا چاہیی صاف طور پر ان کے پیچ میں کاؤنٹنگ کرنے والے بھی جنہوں نے کہا ہمارے سامنے نہیں کھولے گئے سب ووٹوں کو مکس کیا گیا ایک بہت بڑے ٹپ میں کیا گیا اوپر چھت نہیں تھا کھلے آسمان کے نیچے کاؤنٹنگ گئی دیکھیں چناؤو جو ووٹ ہے آئی اگر دھاندلی کی گئی آپ کے دھیان میں لیو کی ووٹنگ والے دن ایک پریزائیڈنگ آفیسر کھانا کھا رہا تھا ایک اپوزیٹ پولیٹیکل پارٹی کے کاریکرتا کے ساتھ ہو ور سسپینڈ اون سپاٹ ٹھیک ہے اس کے بار دو تین جگہ اور بھی دھاندلی سے جیتتے ہیں چناؤ پر آج بھی ریکارڈ اس کا سیف ہے دیکھیں ایک پٹیکل پیریڈ آف ٹائم الیکشن کمیشن اس کے سارے جو بیلٹ چلنج میرا سو دو سو بوٹ بڑے گا کم کیا آج بھی چلنگ دو سو بوٹ کم سے کم بڑے گا آج ریکاونٹنگ ہوگا نگر اس کا لیکن ریکننگ آفیسر کے پاس پاور ہے اگر وہ آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کرتا جو سرکار میں سپیسی فائی کرتی ہے یہ میڈیا کے مات ہم سے چھتر نہیں ہے یہ آپ سکتے ہیں مجھے بتائیے یہ تو جو آثوریٹی سپیسی فائید وہی کرے گی ایک شو کرنے کی کوشش کی بھئی برے طریقے سے ہارے جسے کہتے ہیں بھاگتے وہ راستہ نہیں دکھا آپ کو پہلے تو چودہ کی چودہ سیٹ جیتیں گے ہم کانسل بنائیں گے آپ کو چلو کوئی بات تھی آپ نے کہا کی میں نام لینا پسند نہیں کروں گا پھر آج پترکار وارتہ تو کی ہے اس میں تو آپ نے ساف طور پر ان کا نام لیا ہے پترکار وارتہ کسی اور issue کسی اور ویشے پہ تھی آپ چھوڑیں اس پہ میں اپنی بات کرنے پہ میں دیکھیں اسی لیے کہا راجنی ٹی دیموکریسی کھنٹ رن جسے کہتے ہیں ہم ایک دوسرے پہ کچھلو چھالان جب تک لیکن اس چناؤں میں میں کہا بی ٹی مف پی اگ تی نو دس پروف دی پی پی چیف کسی پارٹی کے فونڈیشن دی میں سنگٹ ناتم کاری کرب میں دوسرا پارٹی کا آدمی اور جو پی جو پی 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 جی سے ہماری دوستی ہے میرے پیتا جی اور بیم سنگھ جی کلاس فیلو ہیں پس میں بات میرے سنگٹ جی جی ہمارا یا میرے پی 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 مجھے 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 پرانام کرتے ہیں ان کو پی پی ناتی 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 مجھے بتائیے یہ ریشتہ کیا کیا لاتا میں بار بار کہا آپ کو اس ریشتے میں کئی کہانی ہیں پردے کے پی چھوپی ہوئی یہ آج سے دس بیس سال تیس سال پہلے پردے کے پی چھوپی چلتے تھے میں کہا آپ کو بار بار چاہی راج سبھا کا vote چاہی مل سی کا ووٹ یہاں ویدان سبھا پہ کوئی بھی کوئی بھی اکٹیویٹی اگر ان کے فلور پہ کی گئی وہ انہی سپری ریت کی گئی انہی کو جو سوٹ کرتی تھی چلتے تو گھٹک تھے چھٹک گھٹک اور آگے کوئی بات کھل کے آئیے کھل کے مقابلہ کیجئے اور اب آپ پوچھ نیشن کونفرنس کو دوہ ہزار چودہ میں آپ نے کتنے vote مانگی انسی کے لیے رامنگر سے پوچھ انکو ڈیسٹک ڈیسٹک ڈیویلمنٹ کونسل میں کتنے vote مانگی آپ تو انہی کے ساتھ انہی کو بات کھل آپ نے سابت کرتی یہ بہت اچھا انہی کو کرنا تو دیس انسی کہتے ہیں وہ اگریزی میک ڈیویلیم ہے دی کٹ ڈیویلیم ہے ڈیویلیم ہے تو دی کٹ ڈیویلیم ہے اور پیپل کم ڈیویلیم ہے اور سچ کیا ہے دود اور پانی کا پانی ہے اور جنت بتائے گی کیا کرنا کی پارٹی کے لئے سوال رہے گا بی جیویلیم پارٹی ہے ڈیویلیم پر ووٹ لیے تھے پر ڈیویلیم تو سر کہیں دیکھی نہیں ہمارا یوث بھی ڈیویلیم نوکری پہلے بار اتنی نوکری آئی ہے اور سیکنڈ سپیل تھرڈ سپیل فور سپیل فائیو سپیل میں پرائیویٹ سیکٹر انلیمیٹڈ ایک لاکھ پانچ ہزار کروڑ رپے دیکھیں دیکھیں دیگیٹیو نیگیٹیو نہیں بولوں گا یا لیس انفارن بولوں گا ایک لیس بیک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ سپیل روپے سپیل سپیل میکنگ بولی بیجی پی آتریچ پلان ہے یا بھارتی جندا پارٹی نے خولے دل من سے جمہو کشمیر کے لیے 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 پریشیئیت لیے پریشییت لیے جمہو کشمیر جمہو چار دیں بلکل میرے مانا ہے اس جو جو بلکل پوزیٹیو ہے اس میں مہنگای کنٹرل ہونی چاہیے لیکن اگر ایک بیسک ایک کوئی ای بی سی بھی سمجھنے والا ایک 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 گلوبل ٹرین اور قیمتیں کنٹرول کرنا کچھ سرکار کے کنٹرول میں نہیں ہے بکاز انٹائر ورلڈ is ایک گلوبل مارکٹ نو تو کرنا مہاکال میں اوورال شروع ڈاؤن ہوا ہے ایک چیزوں کی دروں میں اس میں کیمت آئی لیکن حوپ فولی موڈی صاحب نرتیتب میں اتنے بڑے کنٹری کو جسے کھتے ہیں اس سے باہر کے لیانا سکسیس فل باہر لانا میرا دیکھیں یہ سوال 2014 میں پوچھا گیا ہم نے کہا آئے آئی آپ نے کہا ایک بار آپ نے نہیں کہا پر چلو کرنے والے لوگوں نے کہا یہ گلتی سے لوگ ایک بار موڈی کو بوٹ دے گئے اگلی بار تو ان کا یہ بندہ نہیں دکھائی شیئر بگست نمبر اف سیٹ بگست نمبر اف چیئر من بگست نمبر اف وائس چیئر من اتنی سٹرونگ نہیں ابھی جب دیمو کریسی میں دیمو کریسی میں اٹھ رائٹ اور یہ بیلنس بھی بنتا ہے نراز کی بتانی نراز کی سننی نراز کی جلنی گصہ تلکھی بھی چلتی ہے اس میں آپ پیر پنجال کے جمہو کشمیر میں بھارت جنتہ پارٹی کا کمل کھلے گا اور یہ اپوزیشنز کی پارٹی ان کی دکان بند ہوگی اور جمہو کشمیر میں بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار آنے والے دنوں میں دکھائی دے گی اور آپ دیکھیں گے ہر طبقہ ہر شیطر ہر آدمی جمہو کشمیر کا جڑے گا آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہم چلے بہت شکریہ یہ تھے مہار ساتھ ایکس ایم ایلے آر ایس پتھانیہ جن سے ہم نے بات چیت کی جو کچھ الزامات تھے ان کو لے